موسیقی جس کے زندگی میں رہ گی بتایا وہ برباد اور ہلاک ہوگا اور جس کے زندگی سے وہ چھے نشانیاں چلے جائیں گی وہ اس دنیا کا کامیاب انسان بنے گا میرے عزیز دوستو اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے یا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ آپ کے زندگی میں اس ویڈیو کو آپ کو بار بار سننا ہے اور اپنے خود کی تربیت کرنا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کونسی چھے نشانیاں ہے اگر کسی کے زندگی میں ہوگی تو وہ ہلاک و برباد ہوگا میرے عزیز دوستو پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کا ناشکرہ ہو ایسا انسان جو اللہ کا شکر نہ کرتا ہو اس کو ہر چیز مل جائے لیکن کبھی اس کے زبان سے ایسا نہ نکلتا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ الحمدللہ تو ناشکرہ انسان بہت جلد جو ہے تو فقر اور فاقے پر جائے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان میرے عزیز دوستو ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانی کرتا ہو اور ماں باپ کوئی اگر بری حالات تو چھوڑتا ہو تو بتایا اس کے موت سے پہلے پہلے اس کی اولاد وہی اس کے ساتھ جو ہے تو عمل کریں گی جو اس نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے میرے عزیز دوستو جو دوسری نشانی ہے جس کے وجہ سے فقر اور فاقہ اور غریبی اس کے گھر میں آئے گی تو وہ یہ ہے کہ ناخون کا جو ہی تو نوچ نوچ کر کھانا میرے عزیز دوستو ناخون کا نوچ نوچ کر کھانے سے ہمارے نبی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے میرے عزیز دوستو جو چوت ہی نشانی ہے جو کسی کے زندگی میں ہو تو بتایا اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا وہ یہ ہے کسی کے لئے دل میں کینا کپڑ بغض اور عداوت رکھنا کسی کے لئے حسد رکھنا یعنی ایسا کہ دنیا کا کوئی شخص کامیاب نہ ہو بلکہ میں ہی کامیاب ہو جاؤ کسی کا اچھا نہ ہو بلکہ صرف میرا اچھا ہو اے اسے سوچ والا انسان مرد ہو یا عورت کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوگی میرے عزیز دوستو جو پانچویں نشانی ہے جو کسی کے زندگی میں ہو تو بتایا وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے اوپر غریبی اور فقر اور فاقہ آئے گا وہ یہ ہے کہ وہ ایاش عورت یا مرد اے اسی عورت جو لائنی خرچ فضل خرچ پہ زیادہ جو ہے تو پیسے ختم کرتی ہو اور اپنے شہر کیا خیال نہ رکھتی ہو اور ایسا شخص جو جوا اور شراب ایسے گناہ میں مقتلہ ہو ایسا شخص بھی کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو جو چھٹی نشانی ہے جو کسی کے زندگی میں ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ صبح میں بہت دیر تک سونے والا فجر کی نماز نہ پڑھنے والا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس نے اللہ رب العزت سے رزق لے لیا اس دن کا اس نے رزق لے لیا اور بتایا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی بتایا اس کا اور اللہ کا رزق کے لیے کوئی تعلق نہیں تو میرے عزیز دوستو یہ وہ چھے نشانیاں ہیں میرے عزیز دوستو اگر کسی کے زندگی میں یہ چھے نشانیاں ہیں تو آج ہی توبہ کر لے اور میرے عزیز دوستو اتنی اچھی انفارمیشن اور اتنی اچھی دینی معلومات اب آپ کو پتا چل گئی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اتنی اچھی معلومات آپ آپ کے رشتہ داروں تک پہنچائیں آپ آپ کے عزیز لوگوں تب اس انفارمیشن کو پہنچائیں میرے عزیز دوستو بس آج کے وڑے میں اتنا ہی ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں موسیقی